موسیقی 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 لڑکیوں کا پونے آج دگے گا دو آگست کو سکولز کھلیں گے اور اساتذہ پولیو مہم پر ہوں گے تو پڑھائے گا کون زل انتظامیہ نے پولیو مہم کے لیے لاہور کے دس ٹاؤن سمیت شے آسی اساتذہ کی ڈیوٹیز لگا دی اساتذہ کا وزی ٹالا پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ ڈی سی لاہور کی زیرے صدارت انصدادے پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ اشلاس ڈیپیٹی کمیسٹر لاہور بھدستریاست کہتے ہیں شہر بھر میں انصدادے پولیو مہم دو آگست سے شروع ہوگی اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلائے جائیں گے وسیر اعلیٰ پنجاب کا عوامی شکایات پر ایکشن ڈیلشی ملتان ڈیولپمنٹ آتھارٹی آغا محمد علی اور ایڈیشور ایس پی کینٹ ملتان کامران آمر کو اہدے سے ہٹا دیا وسیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کام نہ کرنے والے افسران کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں گورنر پنجاب چہدری محمد سرور سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کی ملاقات گورنر نے کہا کہ حکومت پاکستان کو آگے اور اپوزیشن پیچھے لے کر جانا چاہتی ہے امران خان بطور وزیراعظم آئینی مدت کا آخری دن بھی مکمل کریں گے مونسون کا تیسرا سپل جاری لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں سے نہروں اور نالوں میں تو غیانی آگئی دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے سے خانہ بدوشوں کی چھوپڑیاں زیرہ آب آگئیں مزید علا پنجاب نے اہام اشلاس طلب کر لیا ممکنہ سلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا سبائی وزرہ چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آپاشی ڈیچی رسکیو ڈیچی پی ڈی ایم اے ایم ڈی واسا اور متعلقہ حکام شدیق ہون کے موٹر وحیقل ٹوکن ٹیکس اور پراپٹی ٹیکس کی ریایت کا کل آخری روز ای پے کے ذریعے ٹوکن اور پراپٹی ٹیکس کل تک پندرہ فیصد ریایت کے ساتھ جمع کرایا جا سکتا ہے یکم اگر سے ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کارروائی ہوگی شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر سونے کی قیمت میں نو سو پچھاس روپے فیتولہ اضافہ سونہ اکبر پر سے ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو روپے میں بکے کا محکمہ زکاة و اشر کی گزشتہ مالی سال میں خرابکار کردگی سے مطالق رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع رپورٹ کے مطابق محکمہ زکاة و اشر کو لاہور سے چار سو ستانوے مستحقین کی درخواستیں موصول ہوئیں صرف دو سو چرافتی درخواستوں پر کارروائی تھی ایک اورٹے الڈی اے کمرشلائزیشن کے خلاف درخواستیں منصور کر لیں پیسلے میں کہا گیا ہے کہ الڈی اے کمرشل علاقوں سے کمرشلائزیشن فیس نہیں لے سکتا کمرشل روڈز پر جائدادوں سے کمرشن فیس کی وصولی بھی غیر قانون ہے نور مقدم قتل کیس ملزم زاہر جعفر کو لاہور پہنچا دیا گیا ملزم کا پنجاب اور زکلے باٹری میں پولی گرافک ٹیسٹ ہوگا اور انزلے لاب میں جائے بکوا کی فوٹیج کا رجزیا کیا جائے گا زلہ کچھری میں پی پی ایسٹی پیپر لیک سکینڈل کیس کی سماعت ملزم گوھر غزنفر مصر وقار اور فہد عدالت میں پیش ہوئے آئندے سماعت پر آئین ایکرپشن حکام سے چلان کی مکمل ریپورٹ تلت سیشن گوٹ نے ڈکیتی مضاحمت پر قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا مجرم شہریار کو سزائے موت پانچ لاکھ محافظہ اور دو لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی مجرم عاطف کو عمر قید پانچ لاکھ محافظہ اور دو لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ایڈیشنل سیشن جج اصد حفیظ خان نے قتل کیس کا فیصلہ سنایا اینٹی کرپشن عدالت میں پنچاب پولیس چالی بھٹی کیس کی سماعت تمام ملزم فرد و شرم کی کارروائے کے لیے طلب اینٹی کرپشن عدالت کے جج راجہ محمد ارشد نے کیس کی سماعت کی ادھاکار امیرہ کے تقزیب نکاح کے سماعت اتیق الرحوان کے وقلہ نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا آئندہ سماعت پر ادھاکار امیرہ کے وقلہ سے تفصیلی طلائل طلب خامن نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور نو ماہ کی بچھری بھی چھین لی سیشن کورٹ میں دکھیاری ماہ کی درخواست پر سماعت عدالت نے نو ماہ کی بچھری والد سے لے کر ماہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا شگر بروکرز کی عبوری درخواست زمانت پر سماعت عدالت نے جوڑا ملزموں کی عبوری زمانت میں دس روز کی توسی کر دی آئندہ سماعت پر ایف وائی ایس نے ملزموں کا مکم حل ریکارڈ طلب گورنمنٹ گرلز کاللز شہدرہ میں شدرکاری مہم سے متعلق تقریب چیرمن پی ایس جی یاسر گلانی نے کاللز میں پودھا لگا کر مہم کا آغاز کیا پرنسپل یاسمین نیم نے چیرمن پی ایس جی یاسر گلانی کو شیل پیش کی آسمان پر کالی کھٹاؤں اور سورج کی آنکھ مجھولی جاری تھنڈی ہوایں جلنے سے شہر کا موسم خوش کبار ہو گیا مہگ میں موسم یاد کی آج بھی گرچمہ کے ساتھ وارش کی پیش گئی نمبر مصور خطات منور اسلام ابن ناظر القلم انتقال کر کے منور اسلام کو قائدیہ سے میڈل بڑا اسلامی خطاتی سے نوازا جا چکا ملک کی عام امارتیں منور اسلام کے نقش و نگار سے سچی ہوئی ہیں بچ کے بارے میں خوش آمدید شہر بر کے رنگ لیے لاہور انگ کے ساتھ میں ہوں سوحاف سر اور میں ہوں سارا خالد ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں عالمی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا کی چوتی لہر میں تیزین دکھائی دی ہے اور کیسز اور امواد میں بھی واضح اضافہ نظر آیا ہے لاہور میں دو سو اٹھانوے نے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ مزید نو مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں پنجاب میں پانچ سو اناسی افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ مزید چوبیس افراد جان بھاک ہو گئے لاہور میں مصبت کیسز کی شرحہ شہ اشاریہ پانچ جبکہ پنجاب میں تین اشاریہ تین فیصد رہے ہیں